مفتی صاحب عویس نصیر اور اس کے پورے ٹولے کو بعض لوگ کافر کہہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی کو کافر کہنا یہ کچھ چھوٹی سی بات نہیں ہے اور کسی کافر کو کافر نہ کہنا یہ بھی کچھ چھوٹی سی بات نہیں ہے تو اگر لوگ اس کو کافر کہہ رہے ہیں تو دیکھیں کہ کیا ان میں کفر پایا جا رہا ہے یا نہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان بدبختوں نے ایک چیز رٹی ہوئی ہے ان کے نزدیک رکھ زمین کے لوگ کافر مرتد ہیں اور مشرک ہیں تو میں کتنی جگہوں سے آپ لوگوں کو سنا سکتا ہوں کہ اسی بدبخت زلیل کمینے نے رکھ زمین کے مسلمانوں کو کافر اور مشرک کہہ دیا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ وہ بھی ساری کافر جتنے امام مسجد ہیں سارے کافر جتنے علماء اکرام ہیں سارے کافر اور رکھ زمین کے لوگ ان بدبختوں کے نزدیک کافر ہو چکی ہیں تو لہٰذا جو کوئی مسلمان کو کافر کہتا ہے نبی پاک علیہ السلام کی سریح حدیث موارکہ موجود ہے کہ وہ فتوہ یاد ان کی طرف لگے گا نہیں لگے گا اگر مشرک اور کافر نہیں ہیں تو لوٹ آئے گا لگانے والے کی طرف تو اس بدبخت نے تو حد کر دی ہے اس نے کہا کہ جی کوئی بچہ ہی نہیں ہے جو مسلمانوں سارے کے سارے کافر ہو گئے ہیں اور پھر یہ امن کی جگہ ان کا جو قاسم اینہ اس کا گار ہے اور کہا کہ جی اللہ نے خواب میں بتایا ہے کہ عویس نصیر کا دفتر ہے وہ بھی امن کی جگہ ہے ایسے ظالم مردود ہیں یہ پورا ٹولہ ہی بدبخت کافر ہو چکے ہیں کوئی گنجیش ہی نہیں ہے ان کے بارے میں کہ یہ کافر نہیں ہیں اتنے زلیل ہیں اور بار بار اور پھر یہ کہ شرک سے بچو اور شرک کی اقسام سے بچو تو جو کسی مسلمان پر تصویر کھچانے والے بار بھی کفر کا فتوہ ان کا مرشد کہتا ہے جی نبی پاک علیہ السلام نے تصویر کو شرک کی کیٹا گری میں ڈال دیا اتنا زلیل فتوہ اس کمینے کا اتنا زلیل کہ میں بار بار پوچھتا ہوں بدبخت و زلیلوں مسلمانوں کو مشرک کہنے والوں اور تصویر کو شرک کی کیٹا گری میں ڈالنے والوں زلیلوں وہ حدیث تو بتاؤ ہمیں کوئی ریفرنس تو دو ہو کچھ دے دو نہ زانوں پھر ایدی فلانی جگہ تھی حدیث آئی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے تصویر نے جڑی ہے وہ شرک کیٹا گری میں ڈال دیتا ہے پھر دس سو کس نہ ڈال دیتا ہے وہ ایڈین کمی تھی ایڈین کمینے شخص پھر بعض بھی نہیں آن دی بار 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 کئی جان گے کہ یہ شرک شرک اور دی اقسام شرک اور دی اقسام نہ اینا کل علم ہے پکے کتر جاہل نہ پھر انتے نال جلے لگے نہ وہ بھی بے شرم بے حیاء کھا کھا کے پھٹے ہوئے نا سالم ٹھیک ہے لوگوں نے ملکے کافر تو مشرک قرار دے رہے ہیں لہٰذا جڑی انتے نال لگے ہوئے نا وہ کی کہنگی کمینٹ کی کرنگی ہم گواہی دیتے ہیں کہ ریل امام مہندی جلنہ و قاسم ہے انہوں کہہ رہے ہیں توبہ کرو اللہ خورت بلزد دربار دے جو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ نو عظیم و شان ہستی ہیں حالے بڑا ٹیم اثر کار دے آن باستے توسی توبہ کرو اپنی آخرت نو سموارو لیکن کی ہے کہ بعض باز الحمدللہ وہ پٹری تے آگے نا اور اے ڈے 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 ظالم نا بات وہ ایسی ہیں چیزیں رٹا شڑنیا نا چلو جنہ نے تے خبیصہ نے خادا ڈالرانو ٹھیک ہے دی تے جنسیاں دے قبضے چاہ گئے ہوئے نا او تے منیا کہ انہوں نے ٹکٹ کٹا لیا دوزک دی وہ لیکن جڑے باقی نا ہے وہ تے کوئی شرم دے کچھ ہیا گھرن نا بارال جی باز لوگ عویس نصیر اور اس کے پورے ٹولے کو کتے سور کہہ کر پکار رہے ہیں کیا اس کی اجازت ہے ہاں اگر مجازن یہ کہتے ہیں پورے ٹولے کو کہ یہ کتے ہیں یہ سور ہیں کس لحاظ سے گڑیا ہونے کی لحاظ سے تو پھر ٹھیک جائز ہے لیکن اگر صحیح معنی میں حقیقی معنی میں کتہ اور سور جو ہے اس معنی میں کہا جائے تو میرے نزدیک جائز نہیں ہے کیوں اس لیے کہ کیا کوئی کتہ کیا کوئی سور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام پر حملہ کر سکتا ہے کوئی کتہ یا کوئی سور اج تک سنا ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں کہے کہ اللہ نے مجھے یہ بتایا ہے اللہ نے مجھے یہ بتایا ہے اور پھر وہ لوگوں کے سامنے بیان کرے کہ بیس جنوری کو اللہ کا عذاب آ رہا ہے اور پاکستان میں ایسا عذاب آئے گا کہ آج تک پاکستانیوں نے دیکھا ہی نہیں ہے بولو تو لہٰذا نہ کوئی سور اتنا برا کہہ سکتا ہے نہ کوئی کتہ اتنی جرت کہہ کر سکتا ہے ہاں اگر کسی نے حقیقی معنی میں کہنا بھی ہے نا تو وہ حاویہ کا سور اور کھنزیر ان کو کہے اڈے بدبخت اڈے ظالم تھے اے ڈردے نہیں اللہ دے حذاب کلوں دیکھو نا نصیر بدبخت وہ مردود نے پھر آ کے کیسا بیان دیتا ہے اڈا بے شرم تے بے ہی آیا ہے اوہ تے میں سنانا نا ذرا دوستہ نو پڑھ کے سنانا کی ظالمون پھر کی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے لہٰذا ایس ٹولے نو سور تے کتہ کٹیا الفاظ واسطی اے کہہ سکتے نا کہ جسرک کٹیا توڑتے تو کس نے کوئی کیا جاندہ کہ کتہ ہے خنزیر ہے ٹھیک ہے لیکن اریجنل نہیں کہ کتہ اور سور ہے ہو جو کام کرتا ہے ہاں جہنم دا کتہ تے جہنم دا سور جڑا نا ٹھیک ہے جی وہ معنی میں کیا جائے کہ ایسے لوگ ہون کے جڑے انسانی شکل چھے کتیاں کل ہوتے خنزیران کلوں بھی کٹیاں نا ثُم مرددناغو اسفل سافلین ٹھیک ہے جی پھر وہ سوراں کلوں تھے کتیاں کلوں بھی کٹیاں جاندینا جنہو اللہ ربی رزت اسفل سافلین دی سافل وچ سوڑ دیتا ہے اور لا دے بارے پھر بڑے بڑے چوٹ بول دینا الیکشن ہو گئے ہیں لیکن اویس میں سیٹ تو کہتا تھا کہ الیکشنوں کو بول جاؤ چاہیدہ تے ایسی نا کہ اگر ان دے وچ کوئی خاندانی طور دے اتے بھی تھوڑی جائی بیچ شرم اور حیاء ہوں دی اور اے بھی ہو سکتا کہ دہ خاندان بہت اچھا ہوئے لیکن چونکہ ایک کفر اور ارتداد دی طرف اینی تیزین الودین ہے اور اینی جلت کی تھی اللہ تعالیٰ دی ذات دے ہوتے اللہ فرما رہے ہیں اللہ بار بار خواب چاہ رہے ہیں اور اپنا مو بھی ظالم پتہ نہیں کس نہ بناندہ سی اللہ میں نو انج کہہ رہے ہیں اللہ میں نو انج کہہ رہے ہیں اور کتیاتنو میں اے کیا سی کہ اللہ رہ بلزتی یہ شان ہی نہیں آگی کہ توڑے جیسے ظالمہ دی خواب دے اندر آئے اور تسی اللہ تعالیٰ دی طرف او او چھوٹتی نسبت دیتی اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاہ فرما دے اس تو وڈا ظالم کون ہے جنہاں اللہ رہ بلزتی طرف چھوٹتی نسبت کرے تو بعد بختہ کی کھٹے آئیے تو تو کہندہ سی الیکشنان دے پلا پولی جاؤنا الیکشنان دے تے نامینا لبو ہوں لبیئے نامی یا نہیں لبیئے ظالمہ ہوں نام لبیئے الیکشنان دے یا نہیں لبیئے اور تیرے پیوں نہ جڑے ہو تو جیتوی کے انہیں ہاں جی تو کتر پھر انڈے آئے آئے اور تنہو کس نے خبران دیتی آئے اور کلہ شیطان سی جڑا تنہو آکے خواب چکہ رہی کہ میں تیرا اللہ ہیں میں تیرا رب ہوں اس وقت تنہو وارنے کے دن دے سی توبہ کر لائے توبہ کر لائے تیرا حشر بہت پیڑا ہونا ہے سارے ٹولے دا حشر بہت پیڑا ہونا ہے ظالموں کیا عویس نصیر کے جھوٹ سے جائلی مہدی قاسم کا کوئی تعلق ہے جس طرح پیر کا دعویٰ ہے کہ مجھے کتنی مرتبہ پتہ نہیں آٹھ سو سے زیادہ مرتبہ کہتے ہیں کہ اللہ آیا ہے اور میرے ساتھ باتیں کرتا ہے اللہ آبی رہا ہے اور جا آبی رہا ہے اللہ عجیب عجیب گلہ ہی دنال کر رہے ہیں جڑی اللہ رب بلزد شاندے مطابق ہی نہیں ہے کہتے ہیں مرید نے بھی اوہی پھال پانا سی نا پھر جس ویلے اوہ خوابہ بیان کر رہے ہا سی پھر منہ اللہ نے اے کیا ہے اے کیا ہے تے پیر بھی انتہ ہے کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا خواب نہیں ہے یہ عویس نصیر اور اس کے ساتھیوں کا خواب ہے ٹھیک ہے ان کا ڈریم ہے یہ تو ملے گھڑتی پھر جو پیر دنی طرح وہ ڈریم ہی ہے پیر نو چاہیے دیں اس وقت کہہ دیں دا کہ یارے تے التباس آ رہے ہیں میں نو رب کچھ کہہ رہے ہیں تے نو رب کچھ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے لہٰذا اس وقت کہنا چاہیے دا سی کہ میں اپنے اللہ نو پوچھے لیں نا ٹھیک ہے جنہاں میری خواب چاہ رہے ہیں نا جنہوں یہ اللہ سمجھ دیں نا پھر میں پوچھے لیں نا تو اس تو بعد کہہ دا کہ مردودہ تو تو چوٹ بولن رہے ہیں اور تیرے ساتھی نے جنہیں کمینے ہوئی چوٹ بولن رہے ہیں اچھا تو سمجھے دسو وہ حالی بھی کہہ دا کہ ریال امام میں دیئے ہوئی انہیں تے کہہ دا کہ میرے کل وفد پیجیا ہے کن کاسب نے کہ سانو پچھے چھاڑ دے تے اپنی ذمہ داری خود ہی اٹھا آتوں ان دسو تو سی کہ جس میں نے وفد پیجیا ہے اے تو اس نے اے کیوں نہیں کیا اے کیوں نہیں کیا اے دے ساتھی نے کیوں نہیں کیا کہ وہ مردود ہو چکے ہیں جڑا اللہ دے پارے چوٹ بولتا سی اے دے پھر انہوں بچا رہے ہیں کہیں دے نا جی ان نالہوی کیا سی کہ میں دعا کر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہوئے میں کیا دعا دا تے محالی نہیں بندہ جی تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ عذاب آجے گا پھر اللہ انہوں کیوں کہنے ہے کہ تُو عذاب نہ پیجی ایک کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کنفرم کر دیا ہے بار بار کنفرم کر چھڑے ہے کنفرم کر چھڑے ہے اے دے پیر نے بیان دیتا ہے کہ آرمی چیف کافر نہیں ہویا مشرق نہیں ہویا اب ایسا چوٹ بولتا ہے سارے مولویوں نے میں مشرق تے کافر نہیں کہنے دا صرف وہ ہی کہہ رہے ہیں نہیں بھائی سارے دے گیم کٹھی ہے انہوں کیا ہے نا کہ شرق اور دیا اقسام تو لوگ نہیں بچنے گئے تے اللہ دے مرد نہیں آئے گی سمجھا رہے ہیں اور انہوں نے تے کہتا گریب ٹیٹو وغیرہ تے سارے تصویرہ وغیرہ ڈالی ہیں نا نا وہ دی سید ہوتے تے بدبخت کہہ رہے ہیں کہ عذاب آئے گا تے کاسم دا کار بھی بات جائے گا تے میرا دفتر جڑا بھی بات جائے گا ٹھیک ہے لہٰذا انہوں چاہید ہے کہ ایک ویڈیو بنان کہ اے مرتاد تو ہو چکے ہے ٹھیک ہے اے بیمان ہے اے کافر ہے اے دی گال دے ہوتے اعتبار نہ کرو کیوں اے دیکھ لو تسی اپنی عزت پیاری جئے کاسم نوں کاسم نوں اپنی عزت پیاری ہے اللہ روستے رسول دی عزت نہیں پیاری کیونکہ حملہ کاسم ہوتے تے نہیں نہ ہو رہا حملہ کہتے ہوئے ہے اللہ تعالی دی ذات ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوںکہ میں دہ سکنا اے دی ویڈیو بات بخت دی بار بار کہ اللہ دا بھی نا لے رہے تے اللہ دے رسول دا بھی نا لے رہے اور پھر کہہ کہ اللہ غرب بل اذنہ ساڑھے ہوتے واضح کرتا اور میری ہوتے بھی واضح کرتا کہ جنبری بیس جنبری اللہ تعزاب لکھا گیا ہے سمجھا رہے لہٰذا یہ سب اکین ہیں ہاں وہ تا بیان موجود ہے کاسم تا کہ میرا دینال کوئی تعلق نہیں غید خراب نہیں انہوں ڈریم آئے اے نہیں کیا کہ ڈریم تے آنے ہی نہیں اگر ہوں نا چوٹ ہو گئے نا چوٹے دکھنا یہ کہندہ سی کہ پیشن کوئی چوٹی ہوگی نا 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 پیشن کوئی ہوں دیتے پھر بات ہی کوئی نہیں سی اے تا کہندہ نا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا عذاب جڑا آ رہا ہے نسبت اللہ دی طرف کیتی ہے اور اللہ دے رسول دی طرف کیتی ہے اس وقت اے بدبخت دجالی بلکل دجالی ٹولا ہے اور کوئی بندہ بھی انہوں مسلمان سمجھنا شاید ہو بھی کافر ہو جائے اے علمانو چاہید ہے نا کیا قذاب اویس نصیر کے خواب سچے ثابت ہوئے چاہید ہے ایسی نا کہ دنیا لے کٹھے ہو کے نا انہوں او چھتر مارتے ٹھیک ہے اے دیا لتاں جڑی ہیں نا اتھے نو کار کے بند کے نا تے او ٹھا ٹھا چھتر اے دے سردے اندر اے دے اتھے اے دے اتھے اے دے اتھے چھتر مار مار کے کہ کتیا تو اللہ رب العزتی طرف کیوں نسبت انداسی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ عذاب آئے گا پھر اے دیکھو کٹا بدبخت ہے توبہ بھی نہیں کیتی توبہ تو کی مراد سی کہ میں نے اللہ پر کفر باندھا میں اپنے پیر کھولوں جان چھوڑا نا میں توبہ کرنا ٹھیک ہے جی انہوں قد مامندی نہیں کہاں گا تے نا اللہ رب العزتی طرف نسبت دانگا کہ میری خواب چاہ کے اللہ نے یہاں کہہ تے میرے ساتھ میں دی خواب چاہ میرے ساتھی بھی سارے مردود ہو چکے ہیں کافر ہو چکے ہیں لہذا آسی نمیں سیرت و کلمہ پڑھنے ہیں لوگوں سانو بھی معاف کر دو اسی اگر ایسی دوبارہ حرکت کرانگے تے ساٹھی اے سزا سانو دینے جی ٹھیک ہے ساٹھے چھتر بھی مارے تھا سانو کوڑے بھی مارے تھا سانو ملکہ قیاد بھی کیتا جائے انہوں دی سزا شریعت بہت وڈی ہے نا شریعت سزا تھی انہوں دی پورے ٹولے دی بہت وڈی ہے انہوں دی جیل دے اندر پاک انہوں لمیاں تھے پھر انہوں دے وڈے چھتر جڑے انہوں دے سیرت بھی مارے جان انہوں دے پٹھت بھی مارے جان میرا خیال کہنتا کہ انہوں دے نسرہ مجھے کوئی آنے کیے گا کیسے ہی مہندی ہیں سمجھا رہی ہے کوئی تصور بھی نہیں کرے گا کہ میں ہی مہندی ہیں میں انہوں دے دیتی ہے کہ ساڑے سامنے ہی اے رول رول کے انشاءاللہ مر جائے گا پھر تو سکھی کہو گے اپنی سزا تھی تعیون دے کرو نا کہ جس میں لے توڑا مان دی مہدیت مقام سے نہیں پہنچیا تو اللہ تعالی رحم فرمائے مسلمان نہ دے حال دے ہوتے ٹھیک ہے تھی اے صرف بعد بخت کھولو ایمان بچا کے رکھے اللہ تعالیٰ لوگاں دا میں اے کہہ رہے کہ تو سیدھے کوئی تعیون کرو نا کہ بھئی جس میں لے ہی کامیاب نہیں ہوئی تھی ساڑی سزا ہے ایک تھوڑا وٹا دعویٰ نہیں ہے بہت وٹا دعویٰ ہے سمجھا رہے اسحابی یہ تو بعد سب تو وٹا دعویٰ ہے جڑا کے قریب ایٹھے نا کے ساڑا جڑا شیخ جڑا مثلا کہ امام مہندی بن والا ریل امام مہندی بننا لے ٹھیک ہے لہٰذا الیکشن بھی ہو گیا ہے الحمدللہ الیکشن ہو گیا آو آو لوگوں میں نے ووٹا اس وقت بھی انہوں نے شرم نہیں آئی تھی پھر بعد بخت دوبارہ پھر میڈیا دیانا شروع ہو گیا اگلی ویڈیو انشاءاللہ انتظار کرو میں تیرا اوہ علاج کرنگا ویسن سیر تو کتہ دو زکتہ ہو چکی ہے اور دو زکتہ خنزیر ہو چکی ہے ظلیلہ تو اللہ خورو بلعزت تے کلو تو توبہ نہیں کی تھی تو ڈریا نہیں اللہ دے عذاب کلو تو پھر بقواس کر رہے ہیں کہ ایران دے بادرتے جا کے دیکھو سرہ دے بادرتے جا کے دے تو افغانستان دے بادرتے جا کے دیکھو اوہ ظالمائے دے کنی دیر دا پہلے دا اور یاو کشمیر دے دے کنی دیر دے دے کشمیر آلے بچارے جلن انہوں کے پسے پہ اور پاکستانی کنے جلن وہ شہید ہو رینہ کنے سالان دیتوں ٹھیک ہے اور فلسطین دے اندر ہاں جی وہ شروع تو لے گئی جو اندہ اسرائیل بدماش بنے ہیں انہی دیر تو لے گئی او دن تو لے گئی ہونتا کالحمدللہ وہ ڈٹے ہوئے نا حاکتے تھے لیکن زباں اندے جا رہے ہیں انہ دے حالات تے اس وقت دے یہ ایسے نا جیسے کہ ہونتے ہیں ٹھیک ہے دی کہتے زیادہ خراب ہو جندے نا کہتے تھوڑے خراب ہوندے نا لیکن وہ حاکتے تھے ڈٹے ہوئے تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان دے ہوتے عذاب جڑا آنا سے ادھر چلا گیا اے کہ میں اللہ نا پھر کی کہندہ ہے کہندہ جی میرے خواب کو حجت نہیں آگئے اور ظالمت تیرے خواب حجت نہیں لیکن توں کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے منکن فرم کیتا ہے اوکے میں تو جان چھٹائیں گا پھر کہندہ جی وہ اللہ دی مرضی ہے کہ خواب جڑا واپس لے لے نہیں یہ اللہ کی شان نہیں ہے اللہ جو فرما دیتا ہے وہ زمین پھٹ جائے آسمان تھلے آ جائے زمین اتے چڑ جائے پھر بھی جو اللہ نے فرما دیا ہے وہ ہو کر رہتا ہے لہٰذا ہم یہی کہتے ہیں کہ تم اللہ پر جوڑ بولتی ہو لیکن کٹو کے کچھ نہیں بھئی مانو ہو کے مرو کے ظلیل و دوسری جڑے اللہ اور رسول رسول دے ہوتے جوڑ بولتی ہو سارا ٹولہ ہی بھئی مانو ہو کے مر گیا